السلام علیکم دوستو کیا آج جالیں امیر کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنال لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں لیجنڈ بل اگرز گائز میں جا رہا ہوں ابھی نہر پل کامرہ ہمارے نہر پل کامرہ بس ٹاپ ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے خادم بھائی ہیں ان کا ہمام ہے تو وہ میرے دوست کی شادی ہے شہباد بھائی کی تو آج جو ہے وہ مہندی ہے اسی سلسلے میں جو ہے وہ میں جا رہا ہوں ان کے پاس یہ تھوڑا سا جو ہے وہ شیو کروا لی جائے تو ابھی میں نکلا تھا گھر سے تو ابھی میں نہر کے ساتھ ساتھ ہماری یہ سڑک جاتی ہے کچھی تو اس کے اوپر میں جا رہا ہوں تو ملیں گے اپنا خادم بھائی سے شیو کروائیں گے بال کٹوائیں گے تو اس کے بعد مہندی کی تیاری کریں گے شہباد بھائی کی مہندی بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اور ابھی چلتے ہیں اور شیو کروائی لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں نہر پل کامرہ بھی ہمارا کاؤں کا چھوڑا سا سٹاپ یہ وہی نہر والا پول ہے جس کے بارے میں وہ کہہ گئی ہے ملکہ ترنم نور جہاں میرا خیال میں اس نے یہ کہایا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ سانو نیر والے پول دے بلا کے دکھور ماہی کٹھے رہ گیا تو گائیز اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی ویڈیو جائے وہ ٹائم لی ٹائم لی پہنچ جائے گی تو ابھی چلتے ہیں خادم بھائی کے پاس اور راستے میں آپ کو دکھا دیں گے نہر پل کامرہ بس ٹاپ بس ٹاپ کیسا ہے بس آگے رکھتی ہے سڑک کے اوپر ہی اور سواریاں بیٹھ جاتی ہیں اور بس نکل جاتی ہے تو خادم بھائی کی شاپ پہ جائیں گے اور بال کٹوائیں گے ملتے ہیں پھر آپ کو خادم بھائی کی شاپ کے اوپر گاؤں کے ماحول گاؤں کی نہریں گاؤں کی فصلیں گاؤں کا اپنا ہی مزہ ہے شہر کی زندگی میں انسان بہت زیادہ بور ہو جاتا ہے لیکن گاؤں کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ پرسکون ہے درختوں کی گرمیوں میں ٹھنڈی چھاؤں نہروں کا ٹھنڈا پانی بہت ہی آنکھوں کو جو ہے وہ فرحت بخشتا ہے ہمارے علاقے میں جو تالی جس کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ پہلے تعداد میں پائی جاتی تھی ابھی آہستہ آہستہ اس کی کاش جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے ابھی جو ہے وہ لوگ زیادہ سفیدہ کاشت کرتے ہیں گاؤں یہ سفیدہ کی جو کاشت ہے وہ بہت اچھی ہے یہ نہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے لیکن یہ جو سفیدہ ہے یہ پانی کی بہت زیادہ مقدار جلد کرتا ہے جس وجہ سے زمینوں کا پانی جو ہے وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے قدرتی نظام ہے اللہ واللہ عالم اللہ پاک جانتے ہیں تو ایک تجزیہ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین کا پانی جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نیچے جانے کا سبب جو ہے وہ یہ سفیدہ ہی ہے تو بھی ورز ہم بڑھ رہے ہیں نہرپل کامرہ کی طرف جائیں گے خادم بھائی کی شاپ پر شیو کروائیں گے اس ایک ماہ رہتا ہے گنے کی فصل تیار ہونے میں گنے کی فصل تیار ہوگی اور پھر ہمارے علاقے میں مزے ہوں گے لوگوں کے ہمارے علاقے کی جو مشہور سغات ہے خوشاب کی وہ گاؤں کی جو ہوتی ہے خوشاب کی تو خیر دھوڑا ہے اور ہمارے جو گاؤں کی جو مشہور ہوتی ہے وہ گنہ ہوتا ہے اور گنے کے بعد پھر گڑ اور شکر ہوتی ہے تو ابھی جو ہے عمران خان نے شجرکاری مہم جو ہے وہ شروع کروائی تھی اس میں جو ہے یہ جو سرکاری رکبہ جات جو نہروں کے ساتھ ساتھ تھے اور جو ادھر ادھر رکبہ جات تھے وہ ان کے اوپر بیرییں لگائی گئی ہیں دیسی کیکر لگائے گئے ہیں یہ ہماری نہر جو ہے یہ نور پر ڈیسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے ابھی ہم نہر پل کی طرف روان دماؤں ہیں آپ کو نہر پل کا بس سٹاپ بھی دکھائیں گے ہمارے نہر پل کامرہ کی ایک چیز بہت مشہور ہے اکثر لوگ جانتے ہوں گے جو برد آپ کو بتاتا چلوں کہ نہر پل کامرہ کا کھویا بہت زیادہ مشہور ہے یہ ایک سپیشل قسم کی مٹھائی ہے جو کہ بیس کلو دودھ کڑائی میں ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے اس کے اندر ہلکی سی مقدار چینی کی ڈال کے اس کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ اس کا کھویا بن جاتا ہے بہت ہی لذیذ اور مزیدار یہ مٹھائی ہوتی ہے تو ابھی ہم پلکل نہر پل کامرہ کے قریب پہنچ گئے ہیں گائز اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں کوئی بھی بائک والا راستہ نہیں دے رہا ہم کو خود ہی جو ہے وہ سائٹ پہ ہونا پڑ رہا ہے ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں تو قریب پہنچ گئے ہیں جی نہر پل کامرہ کے دکھاتے ہیں آپ کو نہر پل کامرہ پھر جاتے ہیں بھائی خادم کی شاپ کیوں پر یہ ہماری سرکاری فاریسٹ نرسری ہے یہاں پہ لوگوں کو قودے فری دی جاتے ہیں جب نرسری تیار ہو جاتی ہے گائز ہم نہر پل کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ روڈ راستہ مٹھا ٹونہاتی کورٹ لیا بکھر کلور کورٹ کی طرف جاتا ہے تو ویورز یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا نہر پل کامرہ تو یہ یہاں پہ ہی بسیں رکھتی ہیں یہ ہی بسوں کا سٹاپ بھی ہے اور یہ مٹھا ٹونہ آدھی کورٹ پلور کورٹ بکھر روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون جگہ ہے گاؤں آپ کو پتا ہے پرسکون ہی ہوتا ہے ابھی چلیں گے خادم بھائی کی شاپ کے اوپر اور ان سے ملیں گے اور شیو کروائیں گے آپ کو بھی ملواتے ہیں ان سے بہت ہی اچھے اور نفیس انسان ہیں انجی ویورز تو ہم گئے تھے خادم بھائی کے پاس شیو وغیرہ اور بال وغیرہوں کی سیٹنگ کروانے تو خادم بھائی تو ہمیں ملے نہیں تو پھر ہمیں جو بھی بندہ ملا ہم نے اس سے جا ہے ہم اس سے پھر مستفید ہو گئے تو ابھی جو ہے وہ پھر میں واپس آگیا ہوں تو خادم بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی تو میں آپ کو ان سے ملوا بھی نہیں سکا تو ابھی یہ ہے کہ شادی پہ اور بارات پہ اور مہنی پہ جانے کے قابل تو کچھ ہو گئے ہیں تو ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ گھر چلتے ہیں اور گھر جا کے جو ہے وہ انشاءاللہ تیاری کریں گے کیونکہ شام کا کھانا جو ہے وہ شہباز بھائی کے ساتھ ہے ہمارا اور سارے دوست جو ہے ہم کٹھے ہوں گے وہاں پہ ایک ویلوگ بھی بنے گا تو وہ ویلوگ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر شیئر کریں گے شہباز بھائی کے ساتھ ہماری بہت بچپن سے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے تو تھوڑے سے عمر میں ہم سے بڑھے ہیں تین چار سال تو بہت اچھے دوست ہیں ہمارے کریکٹر بھی ہیں بہت اچھے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ان کی شادی کا ویلوگ ہمارے چینل کے اوپر آئے گا بلکل آپ دیکھیں گے آپ بھی ان کی شادی انجوائے کریں گے گائز ابھی میں جا رہا ہوں گھر تو گھر جا کے جو ہے وہ شادی کی پھر میں تیاری شروع کروں گا تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ نے جو ہے وہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے اوپر تو لازمی کلک جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے تو انشاءاللہ شہباز بھائی کی شادی کی ویڈیو پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں لازمی شیئر کروں گا تو پھر ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ملتے ہیں جی اللہ حافظ